نحمدوہو ونسلی ونسلیمو علی ونسلیم علی ونسلیم علی رسول الكریم ام ما بعض فعر باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولللہ العزت وللسلره وللمؤمنین آمنتو مللہ صدق اللہ اللہ علی ونسلیم مللہ وملاہکتو یو صلیم علم نبی یا ایوہا لذین آمنوا صلو علی ونسلیم تسلیم درودو سلام با آوازی غلم پڑی اللہم صلیم علی سیدنا ومولانا محمد وعلا سیدنا ومولانا محمد مبارک وصلا السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا اللہ وآلہ ورمانا محمد اللہ ورمانا محمد ایک اوری تڑپ کے زبان حلاؤ زندہ نبی تیرود و سلام السلام تو السلام علیکہ یا رسول اللہ وعالی آلی کا و اصحابی کا یا نہیں نہیں میں مزا نہیں آرہے میں تھے چل دیا چل دیا علامہ بھی مجود کی اشارہ کرنے لگا جڑی سننا چاہتے تڑپ کیا کو سبحان اللہ مکہ دی دھرتی ہے بڑا وڈا پتھر پہ ہے جوید میرا پتھر اس پتھر کو ابو لاب گزریا ابو چان گزریا اتبہ گزریا پتھر چوکتے جدو حسین دنانا ہے نہیں نہیں اچھی وادنا کو سبحان اللہ ذرا جاک کے بیٹھنا میں بلکل خلاصہ بیان کرنا ہے بڑے بڑے عرب دی بڑے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تاقیب نعرہ حیدر احبابی جی وقار بہت تبجھو کرنا ایک اور سید زیادہ تشریف لے آئینے انہ دی آمد تی قیدو سبحان اللہ ماشاءاللہ ایپ پیپل پارٹی گروپ نو کابو کرو میرا پتھر بیٹھ چو بیٹھ چو بیٹھ چو ماشاءاللہ احبابی جی وقار کل بڑی حسین ہے میں چاننا تو سی سینج تبجھو نہ سونو کہ تو اڑے دل دا وضو ہو جائے تبجھو ہے تے کھل کے آپ کو سبحان اللہ احبابی سی بقار مکہ دی سرزمین وڈا جی پتھر پہ علی محمد فریدی صاحب ہویا کہ بڑے بڑے عرب دی بڑھے رہے آئے اللہ دی قسم ابو جھال گزریا ابو لاب گزریا قطبہ گزریا شیپہ گزریا پتھر نہیں بولے آئے تے جدو آیا نا کملی وابا قطب تے اندر مجود ہے جدو زہرہ دا بابا حسین دا نانا آمینہ دا لال ختم نبوہ دا تاجدار ارشادہ راہی تے رب دا ماہ اوے چنیوٹو والے ہو اگلا چملہ بناتا ارے تڑپوالا چملہ ہے جدو سرکار مدینہ ہے تے پتھر نے خموشی چاہ توڑی نبی تے نہ لے ترود پڑے اے نالے سالا سوڑ دی شاہتے کرو اہبابی جی بکار خیور سنگو کریم نبینا پیار کا نبالیو اگلا چملہ میں عشق دی تنیا دن مستو کے پیان کر لگا زرہ توجہ کرے گا جے اسی یو پختن والے مومنہ سانو نماز والا درود بھی چنگا نگلے سانو نماز والا سلام بھی چنگا نگلے اہبابی جی بکار میں بند کرانگا سید مدر شاہ صاحب دی مجود کی دن در نماز والا درود اللہم سلی علی محمد والا آلی محمد کنا سلیدہ علی ابراہیم والا آلی ابراہیم انہ کا حمید و مجیب تے نماز والا سلام جڑا ہے اکتہی یا تو مللہ ہے بس سلام آتو وقت ایبا تو السلام علی کا ایوہاں مبی لوگوں تبنجھو کرنا ربے کعبادی قسم رکھی داری ہو دی قبول پڑی گا نمازہ ہو دی قبول گیتے حاج ہو دی قبول جنہوں نماز والا برود بھی چنگا لگ دا نماز والا سلام آزار نشاء اللہ جتنا مجمع انہیں بول نہیں رہے میں صدقے جام ایک روی کھل کے اکھونا سبحان اللہ بہت بڑا اجتماع ہونے اگلے چملے بلخور کرنا مٹھے خان میں تیری تڑپ دی نظر کر لگا ارے بڑے بڑے خیرت مند میرے قریب نبی دین اوکر بیٹھے ہو جمعہ پتہ کی ہے پتھر نے ایمان نل جدو کملی والے نل جتنا حسین دے نام نلے درود پڑے نلے سلام پڑے اور کبلا تاری صاحب صاحب دے سلامی بھالی ہو تبجھو ارے گال کمزور ہوئے زندہ دارا پتہ ہو سلے میرے آقا نبی عام انسانہ پر گاؤں دا میں کہا نام آ اسماعیل ازے دودھ پیندے سام ایڈی رگڑی آپ پہ زمزم دچا شما جا نالے رسالے بہت کوجھو کریا تھے دو کو کریم نبی نل پیار کنوالی ہو اسماعیل سبی اللہ آپ نے بہار تی چوٹی تے چڑھ کے ارے پچپن شید خار کی نالا آپ نے ایڈی رگڑی آپ پہ زمزم چلیوٹ والے ہو اگر اسماعیل تے بچپن دیئے پاور تے جڑا نبی آدھا پیریوس محمد اب میرا پتہ اٹھ کے نارا مار اٹھ کے نارا مار ماشاءاللہ 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 ایک اور سیدزاد تشریف لائے نے سید آتف شاہ صاحب انہ دی آمان دی خوشی وچھ کہہ دو نارا ہے حیدری عزب قائدہ خطاب شروع نہیں ہویا صدا دی جارت کرو علماء دی جارت کرو اور جڑے اگلی کال سننا چاہتے تڑپ کے اکھو سبحاناللہ اے اے اسماعیل حضرت اسماعیل سبیح اللہ یہ انہوں ایدو سنکے ایدو کڑنا نہیں اگلا جملہ بڑا قیمتی ہے وہ پتہ کی قیمتی ہے حضور دی از عمر چالی سال نہیں ہوئی اب آپے سے بکار اعلان نبوت کیتا ہی نہیں پتھرہ نے درود پہلا پڑی ہائے ہائے اوے دلنا کے اکھو سبحاناللہ آتیف صاحب اوے زہرادے بابا میں اعلان نبوت کیتا ہی نہیں پتھرہ نے درود پہلا پڑیا خوف کرنا پھر مجھے کہنے دو ہم دو سننبی کے نوکر ہیں ہم دو سننبی کا جشن بناتے ہیں جس کے لیے پتھروں نے کوئی پیمانہ نہیں رکھا اگر پتھروں کی ندر کے اندر چالی سال کا پیمانہ ہوتا تو چالی سال کی عمر سے قبل پتھر نبی پہ درودوں سلام نہ پڑھتے پتھروں نے درود پڑھ کے دنیا کو پتلا دیا اگر ہم چالی سال کی حد نہیں لگاتے تو امتی ہو کر حد کیوں لگاتے اچھا ایک میری گزارشیں بڑے ہیں سالنا تو بات تو اڈی میری ملاقات ہو رہی ہے میں از ایک خطاب بڑا نمبہ کرنا ہے بقادہ خطاب شروع بھی نہیں ہویا ایک میری مہتبانہ گزارش ہے کہ جو پیر علی دا نعرہ مارنا ہے سجا بازو تھلے نہ روے سجا بازو چانے ہیں جنہ دے ویلنگنے او نہ چان جنہ دے غازی عباس عدمدار علیہ السلام کون عباس آتف ساتھ تو اڈی تڑپ دی ندر جبید میرا بیٹا تیری تڑپ دی ندر میرا دل کردہ میں ایک ایک جوان دا نام لما وہ دی وجہ ہے تُسی غازی ممتاز حسین قادری دے مشنل پیار کرنے والے ہو غازی ممتیب شہید مشنل پیار کرنے والے ہو میں ساری دی ندر کرنا چاہتا مم ماتا اللہ حب آل محمد ماتا شہیدہ تے پتہ میں اُن عرض کی کرنے گا شہکار مصور فطرت دا بے مشن عظیم اب پاسے رحمان رحیم دی صفتہ وچوں اظہار کریم اب پاسے آل نبی دی ایک ہی تھی ہر جات تظیم اب پاسے شبیر دی چپ وچ چپ رہ کے گی ہتھی تقسیم اب پاس آسا میرا پتر تھا بچوں خوابی یا پاس دے کٹے بادما دا صدقہ جتنا دے بادو سلامت نے سجاباد اٹھا کہ نعرہ حیدری عزیز میں بقادہ خطاب سرو نہیں چوں کہ تین سال دے وقت فتبا تین سال دی پابندی تمہار اے میری ٹوڈی فسٹ ملاقات دے پاس آفتا سرکوڑنا آرے چنیون شہر دی اندر اے پہلی کانفرنس ہے رب دی قصہ میں آج تُسا ثابت کیتا ہے پوڈے دیلنہ دی تڑکن بھی نبی دے پیار بھی تھڑک دی نعرہ حیدری سجاباد اٹھا کے نعرہ حیدری جنندیاں ٹکتا پیر علی کولنے نعرہ حیدری جنندی سرداری علی دے پترہ کولے نعرہ حیدری مردیاں کلمہ شہدت نصیبوں سی نعرہ حیدری قبر جنندہ ٹکڑا بنے گی نعرہ حیدری قیامت والے دن کملی والا شفاق فرمائے گا نعرہ حیدری اور سلو ایک منٹ میں صدقے جانا ایک منٹ آگر یا علی دا نعرہ لانوالے چھوٹے ہوں دے پھر ملک ممتاد حسین قادری دے جنازے بھی ساتھ اللہ کا مسلمان نہ جا اور علمات اجازت نے لائی تھے میں بند کرنگا 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 جنہ دل لنگرال دھیانے ہو کولی پہ آندے سبحان اللہ سارے اچھی بادنا کو سبحان اللہ بند کرنگا اب آگے سے بکر کتبِ حدیث نہ مطالعہ کرو جدو میرے نبی نے فرمایا سینا ان شیطانہ یا پھر رمین زلی عمر میرے نبی دا بادو تھلے سی جدو کملی والے نے فرمایا سینا ان الحسانہ والحسینہ سجدہ سماوی اہل الجنہ میرے نبی دا بادو تھلے سی جدو امام اللہ بیانے فرمایا نا نوکانہ بادی نبی لکانہ عمر اے آکھا تا بادو تھلے لیکن جدو اکھینہ من کل تو مولا فہازہ لی جن مولا تمجھو اے نبی یاں تے پیس سارہ تا بابا جدو میرے آکھا نے فرمایا جدو میرے آکھا نے فرمایا جیتا میں مولا اوہ تا علی مولا اوہ سلے مٹھے محمد بادو تھلے نے سی بادو تھلے ہائے ہائے اے تو سنسداد دیتی یہ میرا رب دکس ہمیں تھکیڑا اپر گیا اور اے تھما نکتہ پڑے اے دلان دی دھڑکن دی نظر کر لگا تو تے میں بادو چاہیے اج دا بشر بادو اٹھائے اج دا مولوی بادو چاہے اج دا آلیم بادو چاہے اج دا جاہل بادو چاہے اج دا نمازی بادو چاہے کائناہ تا کوئی بشر جدو بادو چاہے گا ارے ہو دا ہاتھ اج دا مطابق برباز کرے گا کیسے دا ہاتھ چار فٹ تک چھے فٹ آٹھ فٹ بارہ فٹ سولہ ہاتھ دا تھارہ دا جدو مٹھے محمد نے بادو اور کرنا ہاں تب شادی جدو زہر آدے بابا بادو اٹھائے ارگل خوٹتا تک نہیں رہی رابدی قسم ہے جدو کملی والے بادو اٹھائے بہی لا آسمان کرا ہائے ہائے جے سمجھ آ رہی جے کھل کے اکھو سبحان اللہ بوسرا کا سمان کراس تیسرا کراس چوتھا کراس پنما کراس چھٹا کراس ستمہ کراس صدرہ کراس جنب کے پھل محمد کہا جنب کے پھل محمد کہا جی میں کھلو بھی جانا ہوں تو سمجھ ماشاءاللہ سید آتف شاہ جی آپ کی تڑبتی نظر ہوئے لوگو تبچھو کرنا میرے نبی نے بازو اٹھایا ہے پتہ میرے نبی دا حد کتے پہنچے پھر پوزیشن کی یہ ہے حال تے نماز تے نبی صاحب اپنی نی پہ پڑھ دے صحابہ دی امام پھر چھڑا میرے نبی نے بازو چایا نہیں کملی والے نے دو قدم اگے بھی اینٹورین اینٹورین زہرہ دا بیڑا گھر کیوں پہ کر دے ہو سی نماز پڑھا میرے دورے ہو زہرہ دا باپا دورے ہے تے میرے نبی نے بازو پولاند کی تا تے جدو نماز مکمل ہوئی صاحبہ بھی چکی سے جھنے نے یہ نہیں لکھیا یا رسول اللہ ساڑھی نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی تمجھو نکتے والگاؤں کرنا میرا چیلنگ ہے تنیان دا پروفیسر صاحبت کرے یہ صاحبہ نے سوال اٹھایا دے کہ یا رسول اللہ آپ ساڑھی جماعت کرمیاں دورے ہو تے ساڑھی نماز ہوئی ہے کیا نہیں ہوئی اے تے صاحبہ گلتان کر دے نا جئے صاحبہ دیا کیتے دے نا تو زب زب ہوں دا لوگ ہو ارے صاحبہ نو پتا سی محمد کی عداؤں کا نام ہی نماز ہے ایک رچی بات نہ کھو سبان اللہ نہیں نہیں پھر کھلو کہ کل میری جنبی ہو جانے یہ سجابہ دو چاہو نعرہ حیدری اور میں بقاعدہ خطاب شروع کرنے گا نعرہ حیدری اور ٹلالو نعرہ حیدری بس اے گلزیں بار بار کے میرے ملاقات ہونے گا جدو پیر علیدہ نعرہ مارنے سجابہ دو چاہنا ہے نعرہ حیدری اور اگلے جملے والا خور کرنا تڑپ جاؤ گے میرے آقانا محبت کرنے والی ہو میں بس اے درود شریف والی کل مکمل کر کے بقاعدہ خطاب شروع کرنے گا دابت اسلامی والی ہو توجہ اے ٹی آئی والی ہو توجہ سنی تحریک والی ہو توجہ اور جاند سارا نے ختم نبو ودی قیادت اور بڑے بڑے خیارتمند لوگ بیٹھے ہو اللہ دی قسم میں اس پتھر نے پڑے اے درود میرے نبی دی عمر ازے چالی سال نہیں ہوئی تے جدو چالی سال مکمل ہوئی آگلا نکتہ بڑھ پیار ہے توجہ کرے آجے اب آبے سے وقار بشیر صاحب جدو چالی سال عمر نبی شاہی بھی زہری عمر مکمل ہوئی ہے نا حضور نے اعلان نبوت شکیتہ اعلان نبوت کر کے نا آسر صاحب توجہ کرنا تے پھر پتہ کی ہویا صاحب بچ بیٹھ کے میرے مٹھے نبی نے لب حلائے وما ینتی قانی الحوا انہوائلہ فعیونیوبخا اس زمان حرکت بھی چلیا کہ کریم نبی صاحب بانوہم دینے اور جس پتھر نے میں محمد میرے اعلان نبوت تو پہلا ضرود پڑے ہیں نا حضور دینے میں آج بھی اس پتھر مو جان نہیں نہیں تو اس کو انکرمی لگی بکھول کیا خسر اے دے ویچ میں دو طرح نکتے لیکھے ہیں اب آبے زیبکار میرے آقا میں اعلان نبوت تو بعد آکھے ہیں کہ جس پتھر نے میں محمد دے ارے ضرودوں سلام پڑے ہیں اعلان نبوت تو قبل میں مصطرح آج بھی جاننا اے چلیوٹ والے ہو پتھر پڑے درو ویچ کئی سال لاک بن جان کئی سال لاکھ بن جان کئی سال لاکھ دوبار میرے آقا اعلان نبوت کرن اعلان نبوت دوبار کملی والا فرمائے میں آج بھی پتھر نو جاننا اے جڑ پتھرانو نہیں بھول دے تے جن نا دینیا نسلا ضرود پڑ دے آلاکھیں اعلان نبوت اعلان نبوت اعلان نبوت اعلان نبوت اعلان نبوت آسادہ دے بتا کی یقینہ سب تو آلا مقاب والا حسین والا میرا ربی فازو چاہ کے جھنڈا بڑا کے میں جڑا بھی خطاب کرنا اترے لابلتے کرنا تو سامین ایسے ذوقنا سوننا ہے سب تو آلہ مقام والا حسان والا میرا نبی جڑے کھڑے ہو وہ بھی بازو چالو حضور دی حضرت بازتے ہزارہ تا مجمع ہے اللہ دیا نسلام حضور دی غلامی عطا فرمائے آج میرے نبی نہ کردہ تھا میں پھر نکتہ بولن لگا اے جیڑا نبی پتھرانوں نہیں بھولتا بس بازو اٹھا کے جنڈا بڑھا کے لہرہ کے بول گنگا بندہ چپر ہوئے جدے موں میں جبان ہیں تڑپ کے بولو سب تو آلہ مقام والا حسان والا میرا نبی دائے بھائی چیک کرو کوئی بندہ چپتے نہیں بیٹھا سارے کریم اس کا آکے سب تو آلہ مقام والا حسان والا میرا نبی سب تو آلہ مقام والا حسان والا میرا نبی ساٹھے برگے نکم میانو نپھون والا میرا نبی ساٹھے برگے نکم میانو نپھون والا میرا نبی ایسے دوبار میں پاکہ دا خطاب شروع کرنے گا ایک اوری پھر جملہ پڑھ لو ساڑھے والدے نکھن نکھن نیاں نپھوڑ والا میرا نبی ومار سلا کا اللہ رحمت اللل رحمت اللل رحمت اللہ رحمت اللہ عالمین پھر طرف کے بلوں سابتوں آلہ مقام بالا شان بالا میرا نبی رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحلل اقدا تم ملی ثانی یفقہ ہو قولی رب زدنی علما رب لا تذرنی فرطن وانتا خیر الوارثین لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین حمد و صلاة تباد زیب مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت کیولا پیر سید مذر حسین شاہ صحیب زیب سجادہ آستان علی جام شریف محب الفقراء بالعلماء مخلص شخصیت غیرتمند شخصیت آل نبی اولاد علی سید عاطف شاہ صحیب دامت برکاتب اللہ علیہ مرکزی رانوما جان نصاران ختم نغوت دسٹکچن یورد استاذ العلماء فخر المدر رسین حضرت علامہ مولانا تصور عبا صدیقی صحیب خطیب ملت علامہ غلام مصطفیٰ شیلوی صحیب دیگر جلوہ فروز اشاکان مصطفیٰ کریم آئمہ حضرات علامہ کرام اور غیور سنیوں شرم و حیادی پیکرہ افتما میریا ماما بہنہ بیٹھیاں عجدی خوبصورت بزم بحمد اللہ زیلہ چنیور اس جامعہ مسجدہ نام کی ماشاء اللہ پیر دوگرا اس مسجدے اندر اے پروگرام شان اولیاء اللہ دی حوالانا رہو رہے ہیں بڑی محبت و عقیدت دینال عاصی بٹی صاحب عمران بٹی صاحب تارک بٹی صاحب مار منیر صاحب عاشق صاحب شزاد بٹی صاحب بلخصوص ماسٹر سونڈ والی بشیر صاحب انہ دوستانے عجد بڑیاں محبتاں دے ریجیاں دے چامانال اللہ دے ولیاں دے جشن منایا بڑا بڑا حسین مجمع عباب جیوکار تن سال دے بین توبات تن سال دی پبندی توبات بحمد اللہ انا قائدین دیا منتا بالخصوص سید عاطف شاہ صاحب علامت صور عبا صدیقی صاحب انا دی کابش ڈی پیو چنیور ڈی سیو صاحب چنیور اور جملہ چنیور دی انتظامیہ سب نے محبت کی تھی اور بین خطابات تو اٹھے ہیں ایک بازابتہ پہلا پروگرام تن سال توبات چنیور دن در ہو رہے ہیں اور میں ویکھ رہاں جس چیرے والن نظر جا رہی ہے ہر چیرے وچو کملی والی دا پیار نظر آ رہے ہیں احباب جیوکار اے مجمع ویک کے منتے اے سے ہی ہوندہ ہے تین سال دییاں دوریاں دوریاں نینی کوئی نا ماشاءاللہ تو اڈی بڑی محبت جتو تک نظر جا رہی ہے سرکار دی دیوانی بیٹھے ہو اور اے میں محول ویکھ رہا نا کہ اللہ دی کشمج میرے دل دی دھڑکن بھی جو آواز پتہ کی نہیں کر رہی ہے صدائیں درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا احباب جیوکار جنہ قدمان ہم چل کے آئے ہونا میری یہ دعائے رب العالمین دی بارگاہ دنر حضرت غازی عباس علمدار دی کٹے بادمان دا واسطہ دیکھے میں انہیں ارز کرے سن مولا اجینا قدمان الٹرکی آئے تیرے بلیان دا ذکر سننے واسے یا اللہ انہیں قدمانو بار بار صفحہ مروہ پہاڑی دی سائی نصیب فرما احباب جیوکار اون خطاب پہ قیدہ شروع ہوئے جڑے جوان گھڑے چاکے بیٹھے ہو اگر گنجائشے گنڈے تھلے میں تو اڑی زیارت بھی کرنی اور تھوڑی دیر تبات میں کھڑاؤ کے خطاب کرنگا کیونکہ میں نے کافی اشارے ہو رہے ہیں کہ تسی نظر نہیں آرہے انشاءاللہ میں کھلو کے خطاب تھوڑی دیر تبات کرنگا اور میں بڑی محبت نہ کے بڑھنا چاننا ایک واری آپ سب نو میری گزارش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین کری میندی رونو ایساالی ثواب دیر آتانا سب کہہ دو سبحان اللہ احباب زیبکار بس ان خطاب شروع کر لگیا ایک اوری پھر کہہ دو سبحان اللہ احباب زیبکار خطاب ان شروع ہوئے میں پتہ گڑیاں لفظوں تختقریر شروع کر لگا میرا بیٹا توجہ کرے آجے اسی امان الہل سنت و جماعت یعنی سنی حنفی رضوی پریلوی اسیو بختہ والے لوگاں ساڑھی یاری غدارہ نہ لگا ساڑھی یاری محمد وہ غدارہ نہ لگا احباب زیبکار اور میں ایک اور قل کر لگا ساڑھی یاری بکاریاں نہ لیں ساڑھی یاری نبی دے درد فقیرہ نہ لیں ارے کچھ بکاری ہوتے ہیں کچھ فقیر ہوتے ہیں آتب سب توجہ بلک صدا کا سب توجہ اور جو لوگ آئے ہیں ارے ایک دو جملہ میں اردو میں بولنے لگا ہوں کچھ بکاری ہوتے ہیں کچھ فقیر ہوتے ہیں بکاریوں کا بھی کام ہے مانگنا فقیروں کا بھی کام ہے مانگنا لیکن چنیوٹ والو لکھ لو مانگتے دونوں ہیں اس کے باوجود بھکاری اور ہوتا ہے فقیر اور ہوتا ہے آپ کے ذہن میں سوال اٹھا ہوگا مانگتے جب دونوں ہیں ان میں فرق کیسے تمہ علماء کی مجودگی میں آن دیمائی بڑی ذمہ داری کے ساتھ یوں فرق بیان کروں گا جس کو دنیا ٹھکرا دے جس کو دنیا ٹھکرا دے اسے بھکاری کہتے ہیں جو دنیا کو ٹھکرا دے اسے محمد کے دار کا فقیر نہیں میں بس کر دوں جتنا قیمتی میں نے جملہ بھولا اتنی داد نہیں آئی اسے نے یہ کھل کر کہہ دو سبحان لوگوں میں پھر نفذ کہنے لگا ہوں جس کو دنیا ٹھکرا دے اسے بھکاری کہتے ہیں جو دنیا کو ٹھکرا دے اسے محمد کے دار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ماشاءاللہ یہ چنگا انصاف پہ کر دیو وہ تکرین میرے کل تے نعرے میرے ڈرائیور کل وہاں رہے ہیں میں صدقے جام ہوئی تے بہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ دی محبت قبول فرمائے آگے والا جملہ کہنے لگا ہوں اور اب آپ مچل جائیں گے رب کعبہ کی قسم میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں رب کعبہ کی قسم جو بکاری ہوتا ہے اسے مال پیارا ہوتا ہے جو فقیر ہوتا ہے اسے آمینہ کا لال پیارا ہوتا ہے اور اگر آپ بھی نہیں سمجھے تو گرہ پیچھے جائیں تاریخ برے صغیر کا مطالعہ کیجئے جب انگریزوں نے بڑے بڑے ملناؤں کو خرید لیا بڑے بڑے داڑیوں پالے بک گئے وہی انگریز احمد رضا کی بولی لگانے کے لیے آیا اس پریٹش کے ذہن میں تھا کہ احمد رضا بھی بک جائے گا علی محمد فریدی صاحب کیا ہوا جب انگریز آیا اس نے احمد رضا سے کہا جتنا مال لینا ہے لے لو ہمارے جنتے پہ بک جاؤ پریلویوں جن کی نسبت کی وجہ سے تم اپنے آپ کو پریلوی کہتے ہو تمہارے امام نے میرے امام نے اہم سلنت کی امام نے کیا کیا ان کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا خبردار میری بولی مطلقانا میں قدع ہوں اپنے قریب کا میرا دین پارا ہے ساؤنڈ ذرا اوپن کرو ماشاءاللہ اور اور کھلو ساؤنڈ کھل کے اوپن سبحان اللہ گلم بھی ہو جاری اب آپ جبکار میں بالکل مختصر کر رہے ہیں نعرہ حیدری نعرہ حیدری اگلا جملہ بڑا حسین بچل جاؤ گے اللہ دی قسم ہے میرے آقانا پیار کرنے والی ہو ایک میں لفظ رکھا رہے ہیں ساؤنڈ میری ملت یوں نوجوانوں ساڑھی یاری گدارانا نہیں نبی دے وفادارانا اب آپ جبکار فریدی صاحب آپ دی خصوصی تبجھو چونکہ صبح و شام آپ پروگرام کر دے ہو صبح و شام دیوٹنگین فقیران دیا اے جو تُو سننی بول دینے ساڑھے ساڑھے فکیڑے اتر جاؤں دے اور اجکن آجائے عوام چنیوڑ دی پی سنن دی اگر اینجو تُو سی سانو سنو اسی خطیب کا دی بڑ دینا ایک اور نعرہ ہے حیدری اگلا جملہ اور تبجھو کرنا نبی درد فقیر انہا نام داتا علی حجویری گنج بکسے فیضِ عالم ملہرِ نورِ خدا ناکسان را پیرِ کامل کاملان را را نما تبجھو کرنا کی نامے بولو کشف المجوب او دی اندر داتا صاحب لکھ دینے آپ دیکھ سینئر پیر پائی حضور کی بلا پیر سید حسین زنجانی میرا صاحب آپ لاہور نہ انہاں دے مجمع میں چھڑے نے تبجھو کرنا وہ شرکان دا بہت بڑا مجمع ہے پتھ پرستان دا انہاں دے مجمع میں کھلو کے نا پیر سید حسین زنجانی فلی کامل پتہ ہی نمانو کی آن دینے اوئے چھٹو دومہ زمنوں اوئے مٹھے محمدہ کلمہ پڑو بہت تبجھو کرے اللہ دی عزت و جلال دی قسم شادی ایم جر رب ایم زہراد باپانا البفا گو 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 مجمع ہندو مان بے تے بیچ میرہ صاحب کھلو کے نا کدی نبی دی زلف دا ذکر کدی مصطفیٰ دی سرمی دا ذکر کدی محبوب دی اتھانا ذکر کدی محبوب دی چھانی دا ذکر لوگوں تبجھو کرنا خیور سنینا اگر میرے کل وقت ہوں گا فریدی صاحب مز جو کل لڑکی نکال کر دا جدا ذکران پیدایا بننے ہایا میں اس لڑکی نے پہلی واری کملی واری لوٹی ٹھانا تے سوڑے محمدہ کلمہ چپڑے تے کلمہ پارکی آئینا بھائی پاس تے رب دی قسم ہے اپنے یودی پیونو چھڑ مذہب یودیاں والا آؤ سیندے نانے دا غلام پڑھ جا لوگوں تبجھو کرنا تینہ بالی ہو جدوس جہودی نے اپنی تیدی زمان تے حضورتہ ذکر سنیا زہرہ دے بابا تا ذکر سنیا تبجھو کرنا اوہ یودی رانو کی اندہ ہے تین میری ہو کے نام مسلمانہ دے نبی دا لاری ہیں سرکار دی گھولانہ نے اکھیا بابا لیکھا قدل ہے میں چھڑا نانی اولہری میں سونے محمدہ کلمہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ تحقیم نعرہ ہائی نری مسلمانہ مسلمانہ کے حق اہلے سنوہ جوا علمائی اہلے سنوہ اللہ کو کبر کبیرہ شکر وقت نہ میں چینج ہوگی کل میں راتی جتھے ساں ہوتھے بھی میک بڑے بدلے گئے تماک ہے اے ہائی تبدیلی دا دور آگیا بڑی بڑی شامہ بھی یہ بدل دیا تھے بڑے بڑے بدل جانا ہے تو ان کو نہیں سمجھ جائی پر نبی دے غلامہ دیا ٹو رہا ہوتھے ایک اور نعرہ اے حیدری اگلی انگل بس بڑے اے ہون تو ساں میں ایک بڑا سٹ کی تماش بہت خوب اب آپ اے جبکار مسکرا کیا سبحان اللہ ہون مزا آئے گا اور کیا تھا بشیر صاحب او جڑی حضوردی غلام ہے نا رب دی قسم میں جدو یہودی پھی ہونے نا فریدی شاہ جی آتم شاہ جی جدو یہودی باپ نے اکینا دی میری ہو کے نام مسلمانہ دے نبی دا سرفار کی غلامہ نے استقامہ دا مظاہرہ کر دیا نا سن مستقامہ دا مظاہرہ کر دیا فرمایا بابا تو لیکھا کھڑ لائے میں چھڑا نا نہیں لہری میں سونے نبی دا کلمہ بھی پاڑا ہوں توجہ اگلا جملہ ہو ترب کے سونے گا جنہوں خاضی منتاز سر قادری دی فکر نا پیار ہے جنہوں خاضی انہوں دن شہیدہ مشن سے آ رہا ہے بابا جی توجہ ہو یہودی پھی انہوں نے پتا کیا کہا اگر میرے بیڑے میں چھڑا نہیں نبی نو چھڑنا پاڑے گا پیانہ رکھنیاں نہیں نبی نو چھڑنا پاڑے گا ویر رکھنے نہیں نبی نو چھڑنا پاڑے گا داب کے رکھنے نہیں زہرہ میں بابا نو چھڑنا پاڑے گا اوئے اسلاف کے والو تو باب نے تمکین آئی نبی دی غلامہ سرکار دی غلامہ دیجئے بابا ایک خان دام نسل قبیل نے دی کل کرنا ہے جا کوئی چھڑنا پھوے جا کوئی چھوڑ سکتا ہے پر محمد آدام آمائی چھوڑے نعرہ تکبیر تیان دینے جی اسی تی آگدی پوجا کرنے ہیں آتش پرستا اللہ دی کا سمجھے جدو انہا اے گھر کی تینا اسی آگدی پوجا کرنے ہیں فوراں حضور کی بلا خاجہ خاج کھاں چین شاہ چشتی اہلے بہیشتی خاجہ مہینو دین چشتی ہے جو میری یہاں دین آگدی پوجا نہ کریا کرو عبادت او دی کرو جنہیں آگنو پیدا فرمائے از نعرہ کیسے نہیں مارنا کانبال تبجھو جدو آپ نے توہیتی دعوت دیتی نا تبجھو آپ نے سی něصدہ سجدہ کر دیو خاجہ صاحب نے خادمانوں کے جلدی کرو لکڑیا 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 لکڑا یا دو عقید شہو نے بلاڑ کوئے خاجہ موجینا دین چشتی کا جا میری نے کدما بچو جوڑے اتارے اپنے جوڑے اتار کے انہا ناکھیا لاؤ اے میرے جوڑے نے آگوی شڑ دو جا آگدی بے جلا مل محمد نہیں بس کر دینا تو اڑا موڑ ہی کو نیتے دیشن عزیت میری مشینری کرم نہیں پی ہونگی تو سے اور میرے درویش پتر ساری محبتان والیوں نعرہ غوشیہ ایک ایک جملے مگور کرنا اگلا لفت 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 بچنا ہو بے زمہ دارا انا سات آتش پرستانے میرے خاجہ دے نلائم خاجہ جبیری دے جوڑے آگو بھی شپے نے آگ نے آپ کے جوڑیاں نو جلائی جوڑے سلامت جدو اے منظر اونا سات آتش پرستانے ڈٹھا اونا دے ہاتھ جوڑے گی اکھا جہنجو تے تڑپ کے اندرے سائیوں دیر نہ کرو سکو بھی مٹھے محمد تبجھو کرنا آپ نے کہاں ہونتوان کی بنیا ہے اونا کیسی چھوچیاں جب آگیاں دوسری نبی نہیں دوسری نبی دے نوکرہ دے نوکرہ دے نوکرہ غلامہ دے غلامہ اگر تو آڈی اے نیٹا ہو رہے تھے جنہیں جاگ دے سلطانیوں سے مٹھے محمد جی دی خاطر کل کائنات بڑی جی دی خاطر کل کائنات بڑی سارے بولو سارے بولو کہ میں نے جی صحیح ہوندہ ہے تو آڈے کل سال انہوں نے یکھا ہو گیا مجمع انہا زیادہ ہے اور ہزارہ دا مجمع ہون بازو چاہ کے نہ ایک بڑی کوئی بندہ اٹھے نہ از ایک کم از کم شاید میں ڈیڑھ گھنٹا ہور خطاب کرنا ماشاءاللہ ایک اور ہی پیار نال سجا بادو چاہ کے لہراؤں کے جی دی خاطر کل کائنات بڑی آج اُس دی آمد آمد جی دی خاطر دن تیرہ دی بڑی آج اُس دی آمد آمد جی دی خاطر دن تیرہ دی آج اُس دی آمد آمد آور تو بجو کرنا میرے قریب نبینا پیار کھنوالی ہو حضور کی بالا پیرے دنہ شاہ سے اور نہ محبتہ کرنا والی ہو چانتو سا را نے ختم نبوہ دے کا پھنے بھی شاملان والی hole ارے چنیوٹ والی ہو دورا توجہ کریا جے اگلی کال جئے سننا چاندے کو جی پھر مسکرا کیا کھونا سبحان اللہ اب آپ دی بکار اللہ اکبر کبیرہ حضور غریب نواز حضور کا خاطرہ 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 کہہ اِنو دی تیشتی اج میری دی تیجوڑھی آنو اللہ دی گسمیں اگلی نہ جلائی دوستانِ گرامی قدر وہ جنہیں ساتھ آتش پرستنینا انہوں کا دار نیرے ہو بھی مٹھے محمد وفادار بن گئے ایک ایک بات جمنے والغور کرنا دوستانِ گرامی قدر میرے آقانال پیار پڑن والی ہو ارے غیور میرے سنی مسلمان بھائی ہو اے اے سلاک کے وے چون والی ہو ارے پیر سیدو سینزن جان لی آپ نے پتا کی کیتا آپ نے دم کر کے جنہوں پانی دیتا ہے اس ہندو نواندے نے لہون پانی پی جے تیری ملازنہ مکی من محمدہ نوکری تسلیم نعرہ تکریر ان بتیرے نعرے ہو گئیں ان تقریر جنہیں بھی کرنے ہیں بغیر نعرے ہم تو کرنے ہیں توڑا ہے نا سننے دا مود کوئی لنگرہ کنی دھیان نعرہ ہے دری اچھا اس پانی پیتا نا کیڑا پانی اللہ دے ولی دا دم کی تھی کونی دونشم میں جائیے نعرہ ہے دری نعرہ ہے دری میں پیر صاحب کو دعا لینے کہ غریب نواز دے جوڑیاں نو آگا نے چلایا تے اے او مہینو دینے اے پتہ کی اے تسی انج بٹھاؤ گے نا جی اے او جتھے کون مخلوق کھڑی ہے توڑ تک مخلوق ہے ازانہ دا مجمع اللہ اپنی محبت قبول فرمائے بس اچھا اے تے انہیں اس طرح یہ بیٹھ چو جو جو بیٹھ چو جو تھوڑا تھوڑا ماشاءاللہ پیشلے دوستان واس سنا انہیں انج کریئے چودان گستنوں پھر میری تقریر چنیو اٹھوڑا تھے آج آدھری سوا کنٹا ہوگی یہ بکایا اتھے ملاقات کھڑا اللہ طلعہ ٹھیک ہے اے درویش میں آندھا اور پندرہ منٹ لازمی تقریر کرو چلو میں اس جوید بیٹھے دی نظری نعرہ ہے حیدری میں گل کرنے گا گل والغور کرے آج نکتہ بڑا پیار ہے میرے خاجہ دے جوڑیاں نو آگ نے جلایا کہ اے کہ وہ مہینو دین جنہ دی پیشانی تے قدم میرے غوث دے اے تی او خاجہ مہینو دین جنہ دیں آنکھا تے قدم غوثی آدم دا ارے توجہ پتہ تھرک کی گئے گردل پاپا تھری دی قدم غوثی آدم دا گردل میر علی شادی قدم غوثی آدم دا گردل پیر سیادی قدم غوثی آدم دا توجہ پنیا دیا گردلہ تے غوث دا قدم تے مہینو دین دیا کھانے سا ایساek اے دائiver اے دائم اے دام مصحد چیلے مصحد چیلے مصحصد چیلے مصحد چیلے مصحد چیلے مصحد چیلے مصحد کے زمان از athlete تھے کیوں نہ کیے لے یارمی والے داناں تے ڈوبی ہوئی تار جائے گی لے یارمی والے داناں تے ڈوبی ہوئی تار جائے گی آپ سب تُسا میرے نام نہیں پڑھنا اے سنی جاگے نکوست دی گیارمی بنان والے اپنے اچھے ریاں تے میرے آقا دی سنن داڑی مبارک سے جان والے اپنیاں جبی ننوں سجدیاں لان منبر کرن والے اپنیاں کھا میں غمے حسین دیاں سبحان والے اے چلی کو اٹھا سنی جاگیا ہے اکوری ذرا ملنا ملکے اتنا نہ پڑھنا ہے لے یارمی والے داناں تے ڈوبی ہوئی 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 کیمرہ پھیرو ناشاءاللہ میرا دل کرتا ہے نا حضور دے غلامہ دی جارت کرا لے یارمی والے داناں تے ڈوبی ہوئی تار جائے گی لے یارمی والے داناں تے ڈوبی ہوئی تار جائے گی فریدی سامنوں دیو فریدی سامنے نہ ملکے پڑھنے کے چیز دیا نا دو بے پڑھا مسکرہ کے پڑھو اے اور تسی بول دے جانگی ہو تے تو آٹے تے وادی دی شریف والے بھی خوشنے اے غوث دا نام پہ لیں دی ہو تے تو آٹے تے علی پر شریف والے بھی خوشنے شرق پر شریف والے بھی خوشنے لکھی بال شریف والے بھی خوشنے تے تو آٹے تے پاک پتنگا شہدادا بابا فامان لے یار وی والے دا نا تے ٹوپی ہوئی دار جائے گی لے یار میوا دے دانا تک پی ہوئی تار جائیں گی مرد مکی اینا بیماری ختم ہوئی انہیں اللہ دے والی دا دم کی تا پانی پیتا جدو مرد مکی اینا انہیں معای دے مطابق او تھی حسین دے نانے دا کلمہ چپڑے تے جدو کلمہ پڑھ لے اینا فوراں او پول کے پی ارے حضور پی سیدو سیندن جانینو ہندو اندہ اندہ جی اے اندہ مرد میں دوبارہ دے نا لکسی چنیوٹ والی او توجہ کریا جے میری پوری مینہ تے جدو مرد مکی اینا تے انہیں کملی والی دا کلمہ پڑھ لے اینا کلمہ پڑھ لے تو بہا دھند ہے اے مرد ظلم ان دوبارہ دے نا لکسی اینی گل جدو نے کی تینا تے میران صاحب دے چیرے دے مسکرات آئی ہے او دے چیرے والوے کے اندینے اے ہندارو مدار تیری دیل جتے تو آنے میں نے گل سمجھنے نہیں ہے ایک روچی بادنا کو سبحان ایک گل میں سمجھا نہیں او دی مرد مکی نا سمجھائی اچھا کلمہ پڑھ کے نا فوراں میران صاحب انہوں نے مرد دنوں میں دوبارہ دنوں لکسی اچھا جدو انہیں نہیں گل کی تی میران صاحب انہوں نے چیرے والوے کے اندین اے اندارو مدارے تیری دیل اے جی اللہ والی اندین شان توجہو جدو میران صاحب نے جملہ بھولیا اب آپ ایسی وقت ترپیہ آزارہ دے قجمے دے اندر ہی دما دا اس طرح خاجہ صاحب دیاں پیر سید حسین زنجانی دیا قدماتے گر کے اندر میں نو مافی دے دیو دوسری نبی نہیں نبی دے نوکران دے نوکران دے نوکران اگر تو اندیل دے راز دا اڈڈا پتا ہے تیجڑے جگ دے پیر دے اس کملی والے لکی تنی جد خواب ہے ہے اٹھے اٹھے پتی پتی پھول پھول پتی پتی پھول پھول یا رسول زندہ اللہ دی کا سمجھے تھے جس جنہ نے کل لکھی ہے اس جنہ دی اپنی پتہ کی ٹھو رہے راوی دا کنارہ ہے وہ بیٹھے ہیں بی بییاں بیاں لگ دیا ایک بی بی نو روکیا ہے داتا صاحبنا روکیاں دینے نتکی دے جانے جی اسی ایک کے جانے یہ ایک رائے راجو ہوئے اسی دودہ چڑھا آپ نے فرمایا آج سانی یہ نظر آنا چڑھا اس مائی دا رنگ اڑیا رنگ اڑیا پریشان ہوئی نا گالو سون کے داتا صاحب انجھ نے پریشان کیوں ہو گئی ہیں وہ لاوردی بی بی آن دی یہ جناب تسی چیرے تسے بڑے کرمہ لے لگ دیو چیرے تسے بڑے کرمہ لے لگ دیو میرا دل سے کردہ میں تو ان دودھ دے ماں لیکن پریشانی ہے رائے راجو انو دودھنا نہ پوچھائیے چڑھاوانا چڑھائیے تے دودھ دی جگہ تے خون ہوں بھائی مت جانی ہیں کی کھیریاں خوشک ہو جانی ہیں راب دی کا سمجھے داتا صاحب مسکرائن فرمایا مائیے نی بی بی آئی سان چڑھاوانا دے تے انہاں پتہ کیے برطن موک جانن دودھ نہیں موک اگلا نکتہ میں دعا واسکے نا سمجھے بڑا گیارا نکتہ ہے جدو داتا صاحب لیا کھیانا اس کافرا اور اتنوں برطن موک جانے دودھ وہ ہے کافرا پر اللہ پہ بلی دی غلط اعتبار خورت سبحان اللہ وہ نی بی اکھیاں نا جا کے بڑیریاں کل پچھا دے نا نا جدو داتا صاحب نی بی اکھیاں آج نظرانہ سانتے برطن موک جان کے پر دودھ ختم اور اس مین ٹیکنی لائے اوزہ کے ایک گالے تک مین ای فیصلہ ازے تک انہیں حضور دا کلمہ نہیں پڑی چڑھا بچہ پیش کیتا ہے نظرانہ پیش کیتا ہے واپس آگئے اپنے خامندنوں آکے آن دیئے آج میں رائے راجوکل کو نہیں گئی اور راجنی یہ بابیری بیٹھے تو جو کرنا میں آج انہوں دودھ دا نظرانہ پیش کرائیں اوئی شانے اولیاء اللہ تے اوہ تو گو سنن والیوں اوہ دے خامندہ اترانگو دیا اوہ ساکیا نا پریشان ہو میں بھی ساؤتہ انجنیوں کیتے اوہ نے اکھیا کینے ایگریمنٹ کیتے اوہ ساکیا پہنے انہوں نے بزرگاں نے اکھیا ہے برطن موک جانے دودھ نہیں ہو کر اللہ ہو اور کبیر آمیر تو ان پتہ ہے اللہ دی کا سمجھے رب اپنے اندھی کانڈ نہیں لگ گر میں ملک صداقہ صاحب رب اپنے اندھی کانڈ دے اوہ اگھے دریار دیاں موج جان تے پچھے فیراؤن دیاں فوج جان تے اللہ دی کا سمجھے جو فیراؤن دیاں فوج جان نیڑے لگیاں نا تے موسیٰ علیہ السلام دے منن نا لے سان انہا قلیم نو آکیا ساڑی جان بچاؤ تے قلیم نے رب بات بیکھے مالکہ انہیں انہیں جان کن تے رب نے آکیا قلیم پریشان نہ ہو اے سمندر تے چھڑی مارنا تیرا کام میں رستے بنوانا میرا کام تے ماننا جو چھوٹی دی چھڑی بچی نا تے ایدلا پانی ایدے تے ایدلا ایدے تے ویچوں وفاداران دی پالٹی گئی لگ میں صدقے جام ووسا اپنی قوم نو جو دو پار کران دے نا تے پانی نو سیڈ تکروا دے تے جو ساٹھا نبی پتھر نو ندی پار کروان دے تے پانی سیڈ تکروا دے اے اے ازم کار گئو تجھے ایمان نو اچھی باگنا کو سبحان اے اے نبی پار کروان دے میرے نبی نے پانی سیڈ تے نہیں کروایا پانی سنے پتھر کروان دے اے 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 انہارہ اے تک بھی اے تے کنی شیر پڑھنا پڑھو گے ایڈ پڑھو گے پڑھو گے پڑھو گے بڑی اپت نہ پڑھنا ایمان علم بی آنال پیار کرن والی ہو محمد ہمارے پڑی شان والے 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 ابو بکر نا نا ملے ایک میرا نوکری ان میں رب کل منگ کے لوں او دے سائی تو شیطان دوڑ دے او دا نام عمری ان بس کر دے ان بس کر دے ان بردے ان بول لو ان بولنے نا بقت ہے توجہ کرے فریدی صاحب کبلہ میں کتھو لفظ لے ہم سید مدر شاہ جی آتف شاہ جی میرے آقا نے فرمایا او دا نام عمری تیو دوران دینے میریاں دینے بڑییاں گیریاں جاریاں نہیں او دے دروازے تیاجی ادار رسول دا اسی چکا او عمر دے سے آئے او پینڈو باہر نکلے ہیں علی او تھے اے میں توڑییاں فرمایش شاہ پی آخری فرمایش بری پیا کرنا اب آبے جی باکار علی او تھے کھڑے پیر علی نواندہ جی شرکار نے اکھا ہے ابو بکر نہ ملے تے عمر تے پیر علی اندہ نی ایک بار یہ اور سوچ لے یہ عمر بھی نہ ملے اور گلہ تے اگلیاں بڑیاں پیاریاں نے نیازی صاحب لیکن میں سوچا چھ پیا جاننا ایک پاس نبییاں دا سردار دجھے پاس ولیاں دا سردار اے تن میرا چشمہ ہوئے میں مرشد ویک نرجا ہوں لو لو مٹ لک لک چشمہ ایک کھولا ایک کجا ہوں اتنا ٹٹھےیاں میں کوئی سفر نہیں آبے میں اور کسی بن پچ جاؤں مرشد تاتی دار ہے باہو مرشد تاتی دار ہے باہو کو ب Action رشید نا دیدار ہے باہی 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 پھر جانا لج پال نبی دی بارگاہ جنر انہوں تیسری باری یدو میرے آقا دی بارگاہ بچ گیا ہے ارد کردہ سونیاں اگر عمر نہ ملے پھر میری ڈاچی دی کیمت کون دے وے گا میرے آقا دے چیرے دے مسکرات آگئی ہے رحمت دے دو آدم نے مسکرات کیا کیا ہوئے میرے غلامہ پریشان نہ ہوئی اگر میرا عمر نہ نہ ملیا ایک میرا نوکری وہ دا نام اسمانے گنیاں ان میں دو دیاں دیدیاں نے اگر میرے چالی بھی ہونیاں میں ایک ہی کر گ آتا کرتا جاندہ اے او جنے جدی شہاد زندہ خون قرآن دیاں برکیاں دے گریا یہ بہر میں کے بعد بڑھانا چاہنا حضرت اسمانے گنی زنو رین سب کہہ دونا رضی اللہ تعالیٰ لہو جدو میرے آقا دی زبان تھی حضرت اسمانے گنی دا نام آیا ہے پھنڈو بار نکلے آئے پیر علی مدینے دیگلی دیندر کھڑے نے او پھنڈو مولا علی نواندلہ جبال نبی نے ایک ہے اگر عمر نہ ملے تو اسمانے گنی علی آنڈے نے آخری باری سو مولا علی نے اتنی کلچہ کی تیئے نا اندہ جی ہون آخری بار پھر جامن مولا علی اندھے نے پھر جا آخری باری ہون جو جدو چوتھی باری اندر گیا نا میرے قریم نبی نوں پینڈو اندر سونے آنڈے اگر سمانے گنی نا ملے میری ڈاچی دے پیسے کون دے بے گا نبی آنڈا پیر مسکرایا ہے رحمت دعا نہ مشکرا کیا دل ایک کہوں پریشان ہو لیں تو پہلی باری آئے ہیں میں تنہوں ابو پکر زامن دیتا ہے دوسری باری آئے ہیں میں تنہوں عمر زامن دیتا ہے تیسری باری آئے ہیں میں تکو سمانے غنی زامن دیتا ہے ہون چوتھی باری آئے ہیں سنو اگر اس سمان نہ ملی ہوئی پھر عوضیں کھولے آ جائیں جڑا تنہوں بار بار میرے کو اگر اس سمان نہ ملی ہوئی 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 ٹیم بڑھا ہو گیا ہے مرشد جی مرشد جی مرشد جی چن حمدانی چن حمدانی چن حمدانی چن حمدانی چن حمدانی چن حمدانی نبائک یا رسول اللہ نبائک نبائک یا رسول اللہ لبای کاری 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 باٹی شاہ رسول اللہ بیٹھ جائے سارے بیٹھ جائے ایک قلعہ ذیہن جو رکھو بیٹھ جاؤنا یہ جنہیں فرمایشاں نے اے حقیقتیں بڑی ہیں فرمایشاں نے جو میرے کول سنگی پہ ایجنہیں فرمایشاں پہ کر دینے ایمبولنس داری انتظام کر دا وہ میں ان کے پونڈ ڈیڑھ گھنٹے توتی ہو گیا ہے بغیر توقف تو خطاب کر دیا ماشاءاللہ یہ بڑی تقریر ہو گئی ہے میں پھر تو آڈکو لازر ہونا ہے ایک کو واری تو اسی تقریر سنو پتہ نہیں میرا چودہ گستنو جلس ہے ہوتو تجھے نیڑے ہی نہ لگ آو گے ہوتو نعرہ ہے حیدری یا علی 10 اگستم انشاءاللہ کینیڈا کلونی 166 ایکو کارے زندر او تھے بھی علامہ صاحب انشاءاللہ خطاب فرمانگی 10 اگست بازن بازن عشاء انشاءاللہ او تھے بھی ذکر مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبائک یا رسول اللہ کا انشاءاللہ او دیویچ علامہ صاحب خطاب کرنگی میں آخری کہلنا میں ان خطابتے ویسے ختم کروں ساں پچھو دو ترہ جوان نے اے پتہ میں انہ تقریر چھڑنی نہیں دیرنی انہ نے فرمائے صرف میں دو لفظ نجھ پوری کہا دو لفظ نجھ اے نعرہ مارے ہیں لبائک یا رسول تے جدو خطری نے غازی المدین و انہ کیا لے المدین تُسا مسلمانہ سڑکی کر لے اُتھے المدین اے نعرہ مارے ہیں لبائک 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 یا رسول ماشاءاللہ میں پیر سے آلدہ نوکر آؤں میں بانڈیں جی کر لیں گا پتہ اُس جنہیں نے نعرہ کے انہیں مارے ہیں اُس خطری نے روکے ہیں اور جن نے آکھے ہیں نا بیتوسا مسلمانہ سڑکی کر لے ہیں راج پال نے محمد عربیدی توہین کی تھی ججہ نے بھی ساڑے آکچے فیصلہ غازی المدین نے آکھے ہیں اُن من مینہ نہ ماری ہیں اگے من پتہ نہیں سی اُن تمہیں اندر سے ہے اَج جی مَا اسپلی اتنال این جو مکانگا جکن مکنے اے دی میں وزاد کرنے ہی ہیں اَو اس چودہ گستہ لے جلسے بے شاہ تُباد غازی المدین نے بکریاں ہوتی چھڑی ہیں عمر ستارہ سال ہے بڑی تیزی نا گار آئے اپنی امی نے قدمہ تے ہاتھ چڑھ اکھان چانسوان دی لڑی جس ہمتے کپ کپاٹ مانے کیوں امی میرا آکھا نہ موڑیا جی پتر گلتے کر امی نے انہیں پیسے چاہیے دیں پترہ مل جانگے نہیں کرنے کی نہیں امی میں خنجر خرید نہیں میں آپ دے قدمہ نو بوسہ دے کے جملہ پڑھن لگا اوئے چنیوٹ والی ہو مدین عمر ستارہ سا اپنی امی نو رس کی تاما یہاں دا خنجر خریدن ہے خنجر خنجر پترہ خنجر کی کرنے غازی مدین آدھنے امی پہلے میں پتا نہیں سی آج مل کسی تک ہے کوئی راجبال نام دا ہندو انہیں زہرہ دے باپا دی توہیر کی تھی امی آج میں خنجر خرید کے اوہ دے تکڑے کر کے دنیا نو تسنے نبی دے نو کر بغارت نہیں ہوتے غارت مانو ماشاءاللہ ماشاءاللہ امی آج میں نبی دے دشمندے ٹوٹے کر میر m بس خطاب میرا فتح میں اس مان دی جرتا سلام کیوں نہ کرو نیازی صاحب ماں کبرائی نہیں ستارہ سال پتر دی عمر ہے ماں پتہ سی پریٹش دی حکومت ہے انہیں اگر اس راج پال نو قتل کی تا قید دی بھی بھڑنا ہے سزائے موت دے فیصلے بھی ہونے ہیں سولیتے بھی چند ہیں لیکن اللہ دی قسم ہے رائے کمال نے لکھے ہے ماں پتر والویکے نہ مسکرا کے آن دی اوئی المودین آج دو دو پینے دا حق پی آدھا اللہ خواہ کرو لوگو مرنا کیوں جی ہے ہر کسے دو ماں ہوتا نہیں ہے دعا کرو ماں ہوتا بیتے جان محمد عزتے قرب انشاءاللہ چودہ انگس بروز پتہ نہیں کی اوہ نہیں جی نہیں بس کرو ایک منڈ میرا پتر اے ان پتہ ہے ڈیمانڈا نہیں پییا مقدیاں میں نے تھلے بیٹھے آنے دی پیر سے آلدہ ذکر کرو بہتے ہیں اچھا میں انتیاں نہ رہوним بھی آجا لجپال جپال لجپال 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 وزاعت میں پھر کسے موقع تھے کرانے گا ایتھے تو اڈی صرف نا اے جڑے پیر شاہ دے ناوکر بار بار آنے گا نور محمد صاحب سوسی بھی نظر آئے ہو ہنجی تو اڈا نائم آ پیانے نور محبت رکھے اے ان ایتھوں سنو ماشاءاللہ بڑی محبت ہے تو اڈی سائی فوض المقال فی فلاف آئے پیر سیار ایدھیں دو جلدان ایدھیں جلد نمبر اپنچ موجود ہے لئیے دے ایک شاہ صاحب صاحب اللہ بخش او مریض صاحب خاجہ شمس علارفین پیر سیار اللہ جب پا لگا تے خاجہ شمس علارفین آپ دا جدو وصال ہوئے نا تے آپ مزار بھی ٹرگے تے او جڑے پیر صاحب اپنا اللہ بخش شاہ صاحب چشتی سید اللہ بخش صاحب او لئیے توں انہا سیار شریف آونا چھاڑ دی اے گل بڑی توجہ آ لیجی میں خود پڑھے ہیں اے خباری رپورٹ نہیں بشیر صاحب نے بار بار اشارہ پر کر دینے ان اگلے جل سے ہواستے بھی کچھ رہے ہیں تو آڈی بڑی محبت سارے ہیں نعرہ ہے حیدری اے ان پر صرف پیر شیال دے گلام ہو تو آڈی آجی تُو ساں توجہ بھی آکھے نہیں تو آڈی آتے آکھوں سبحان اچھا شاہ صاحب نے نا جی کیبلا سید مظر شاہ جی پیر شیال لجپال دی بارگاچ آونا چھاڑ دیتا اے فوض المقال چے مجود جو دو مزار تے حاضری دینی چھڑ دیتی نا تے پتہ ریزلٹ کی نکلیا فوض المقال چے مجودے اور شاہ صاحب رات ستے نے کافی منیاں تُو باہا راتی انہیں ایک آواز آئی اوہ رحمانی آواز نہیں سی شیطانی آواز آواز کی آئی شاہ جی اللہ بکشنو آواز آئی اے شاہ جی اسحانتون مقام میں ابراہیم اتا تھا پہلی رات بھی یہ آواز دوسری رات بھی یہ تیسری بھی یہ چوتھے دیننا آواز آئی اٹھو جکن ابراہیم نے ساڑھا گھر بنایا گھر بنایا شار اٹھے انہا اپنے گھر وچ میں انہوں کعبہ نہیں ہے کھانگا کوٹھا کھانگا انہا چاہا کوٹھا چاہا بنایا تھی تواف شروع کر دیتا توجہ کرنا چونکہ مرشت و تلک سوڑیا مزار تے حاضری دینی چھڑی معاملات کیڑے پاس چلے گئے توجہ کرنا ہو یا کہ علمان گرفت کیتی علمان گرفت کیتی علمان گرفت انہوں نے تسلیم نہ کیتا علمان یا کہا کاب بات ایک کی یہ جڑا روح محمد دست دوبارہ اید والمینی ہونا امتبجہ کرنا اگو کیو یا کافی مہینے گزرے تھے پھر تین راتوں آواز آئی شاری اسانت ان مقام میں اسماعیل عطا کرتا چوتھتی رات پتہ کی آواز ہے شاری اٹھو اسانت ان مقام میں اسماعیل زبی اللہ عطا کیتا جکن اسماعیل نے اپنے آپ نو ساڑھی بارگاہ پیش کیتا پیش کرو شاری اٹھے چھوری پکڑی گلے تے رکھی جو چلا نہ لگے نا تے خاجہ شمس و لارفین سامنے خاجہ خاج کان حضرہ خاجہ شمس و لارفین پیر سیال لچپال خاجہ شمس و دین سیال وی آپ سامنے شاہ صاحب تا ہاتھ روک گیا تے روک کے فرمایا شاہ جی تُو سا ساڑھے نا یار کیا لائے گا سامنے تلق توڑی ہے پوزیشن ایپ نہیں ہے پا میں تُو سا تلق توڑی ہے پرسان کے رب نے لچپال وللہ العزتو ولی رسول ہی ولی المؤمنین عزت اللہ واسطے اللہ دے رسول واسطے اور مؤمنہ واسطے عزت آخرتے میری آپ سب نورکیسٹے میں انہ جملہ قائدین دا مشکور ہاں جننین کاف شانل بحمد اللہ ڈسٹرکچن یوڑ خطابت تو بین اٹھے ہیں فقیر دی فسٹ ملاقات کو آڈینال ڈی پیو صاحب ڈی سیو صاحب پوری انتظامی اچنی اڑ دی اسی سب دی مشکوراں نولا مادی طرف بھی شکریہ دا کرنا اور ایک میری گزارش ہے جان نصارہ نے ختم نبوت شہر دیندر ساڑھی مرکزی لیڑی قیادت کم کر رہی اینہ دے کند دینا کندہ ملاو سننید فروغ دیندر کم کرو عشق سرکار کی ایک شمہ جلال و دل میں بعد مرنے کے لہد میں اجالہ ہوگا میری طرف سے آپ کو مبارک بھی ہو اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ 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 موسیقا 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 موسیقا